میں اکثر طلبات کہتا ہوں ایک بات سمجھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدتا من لسانی یفقہو قولی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو دعا مانگی اس میں تین چیزیں وہ مانگی ہیں جو دائی کی تین ضرورتیں ہیں دائی کی پہلی ضرورت یہ ہے کہ جو بات سمجھانا چاہتا ہے وہ خود سمجھا ہو دائی کی پہلی ضرورت یہ ہے کہ جو بات سمجھانا چاہتا ہے وہ خود بھی سمجھا ہو اللہ سے مانگا اشراح لی صدری اے اللہ میرا سینہ کھول دے میرے اوپر میرے کام کو کھول دے تاکہ میں بات سمجھا سکوں نمبر دو دائی کی ضرورت یہ ہے کہ جو میں دعوت دینا چاہتا ہوں اللہ مجھے ایسے اسباب عطا فرما دے کہ میری دعوت دوسرے تک پہنچ جائے مجمع زیادہ ہے انسان بات کرنا چاہتا ہے اب ضرورت ہے سپیکر مل لے آدمی پاکستان میں آواز بیرون لگانا چاہتا ہے اس کی ضرورت کیا ہے مجھے نیٹ کی سہولت مل لے مجھے میڈیا مل لے فرما یسر لی امری اللہ مجھے اسباب عطا فرما کے میرے کام کو آسان فرما دے اسباب کے لیے افراد بھی چاہیے وسائل بھی چاہیے یہ دونوں اسباب کا حصہ ہے وسائل افراد اموال سب جیزیں اس کا حصہ ہے اور تیسری دائی کی ضرورت یہ ہے کہ جو بات میرے دل میں ہے جو میں دماغ سے سمجھا ہوں اس کو سمجھانے والی مجھے فسی زبان مل جائے تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی احلال اقدتا من لسانی یہ تین دعائیں مانگی اشراحلی صدری یہ ایک ضرورت ہے نمبر دو یسرلی امری یہ دوسری ضرورت ہے احلال اقدتا من لسانی یہ تیسری ضرورت ہے تو دائی کی تین ضرورتیں ہیں جو موسیٰ علیہ السلام نے مانگی ہیں اس لئے جب ہم اللہ سے دعا مانگے نا یہ سمجھ کے مانگے میں اللہ سے کیا مانگ رہا ہوں تو دائی کی پہلی ضرورت یہ ہے کہ جس بات کی دعوت دینا چاہتا ہے وہ بات اس کو خود سمجھ آیا